اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے والے ہیں جلدی سے بن جانے والی بھنڈی تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لی ہے سات سے آٹھ ہری میں جس کو باریک باریک چوب کر لیا ہے اور ایک پیاز جس کو باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے ساتھی میں ہم نے لے لیا ہے دو سو پچاس گرام بھنڈی جس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اب ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں لے رہی ہوں دو بڑے چمچ آئل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو ڈائپ بھی کریے گا اویل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمل سیرہ اب کچھ سیکنڈ بعد ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک اس کو فرائے کر لیں گے اور اس میں کٹی ہوئی ہری میچ پر ڈال دیں گے اور اچھا سے مکس کر دیں گے اب پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے تو ہم اس میں بھنڈی ڈال دیں گے اور ایک چند دیں گے اور ایک چند دیں گے اور اس کو اچھا سے مکس کر دیں گے اور اس کو اچھا سے مکس کر دیں گے اب ہم نے اچھا طرح سے اس کو مکس کر دیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ نینڈ اور نیمو ڈال کر بھی اچھا سے اس کو مکس کر دیں گے اور نیمو ڈال کر بھی اچھا سے اس کو مکس کر دیں گے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پانی بلکل تھوڑا زیادہ نہیں اور اب اس کو چلا کر پھر ہم اس کو ڈھک کر پکھائیں گے قریب 10 سے 12 منٹ لو فلیم پر بیچ بیچ میں اس کو چیک کرتے رہیں گے اور تھوڑا فال چلا تے رہیں گے تو دس سے 12 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہماری بھندی بلکل تیار ہے تین سے چار چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ بھندی بنائی ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی بندی ہے تو آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری طرح سے بنا کر دیکھئے گا آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائل کیجئے گا چینل کو سسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ